بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسٹر امیلی کاپٹوں کے ساتھ سروی انجینرین ڈیزائنگ فارمیشن اپلیٹ فارم سے آج میں آپ کو الیویشنز متعلق بتاؤں گا کہ آپ گریڈ اور سلوپ کے ساتھ الیویشنز کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گریڈ اور سلوپ دی گئی ہو تو اس کی مدد سے آپ اپنے الیویشنز کو کیسے کلکلیٹ کریں گے اس کے گریڈز وغیرہ کی کلکلیٹ کو متعلق سارا بتاؤں گا بی کو اس کا الیویشن اور اس کا الیویشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس کا اس گریڈ کے ساتھ report a کے ساتھ report b کا الیویشن آپ کیسے معلوم کریں گے اسی طریقے سے report c آپ کے سامنے grade آپ کے ساتھ minus 2,65 دیا گیا اور نیچے ڈیا گیا اور اس طریقے سے report c کی ide You television کو آپ کیسے معلوم کریں گے اس طریقے سے ترڑ نمر گو پر آپ کے پاس سلوپ دیگئی ہو اور اس کے مدد سے آپ الیویشنز کو کیسے کلکلیٹ کریں گے اور اسی طریقے سے نیکسٹ فارمیٹ بھی آپ کو پاس پلس سلو کے اندر کہ اگر آپ کے پاس سلو پلس کے اندر ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے اور لاسٹ میں اس طریقے سے گریڈ کا بارے میں ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل ضرور میرا سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پوری کلپلیشن نہ کروں گا یہ مینویل کلپلیشن ہوئے گی ساری کلپلیٹر کی مدد سے یہ دیکھیں پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان یہ گریڈ ہے ہمارے پاس تری پوائنٹ سائی پرسند ہے تو اس کے ایلیویشن ہم نے پوائنٹ بی کا معلوم کرنا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے مختلف آئی ڈیس کا ایلیویشن بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کے سامنے ادھر سائیڈ کے اوپر آپ کو ٹیبل کے اندر نظر آ رہا ہے تو یہ گریڈ کلپلیشن کے اوپر سب سے پہلے گریڈ اس کے بعد پرمیٹر سلوپ ہے اس کے بعد اسی طریقے سے ڈسٹنس ہے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان ٹوٹل اس کے بعد ان کی سلوپ اور اسی طریقے سے پوائنٹ اے کا ایلیویشن اور ریکوائیڈ ایلیویشن جو ہوئے گا وہ ہم ادھر پورا کلکلیٹ کریں گے تو یہ پہلے ٹیبل کے اندر تری پوائنٹ فائی پرسند کی سلوپ ہے میں اٹھنٹر کر دیتا ہوں اور اس طریقے سے پرمیٹر سلوپ ابھی میں آپ نے نکالتا ہوں پرمیٹر سلوپ یہ گریڈ پرسندیچ میں ہوتا ہے تو اس لیے گریڈ کی value کو آپ divided بائی ایلیویشن کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس پرمیٹر سلوپ آ جائے گی پوائنٹ زیرو تری فائیف اس گریڈ کے ساب سے جو بھی گریڈ آپ کے پاس پرسندیچ میں ہوئے گا تو پرسندیچ میں آپ اس کو ڈیوائیڑڈ بی ہنڈھڈ کریں گے. اسی طریقے سے point A اور point B کے درمیان distance ہیدھر zero zero id مرم پر start کی ہے اور end کی zero plus 300 تو مرم پاس ہیدھر direct distance آ جائے گا 300 کا distance اگر نہیں آتا تو اگر اس میں سے آپ اپس میں اس کو minus کر سکتے ہیں یہ آپ نے figures minus وغیرہ میں کو نہیں لگانا نہیں plus میں کرنی ہے اسی طریقے سے جو 300 میٹرز کی slope آئیے اس کو آپ par میٹر سلوپ کو آپ جو ماں پر ڈسٹنس 3 میٹر 300 کا ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس 10.5 میٹر کی یا فیٹ کی آپ کے پاس سلوپ آ جائے گی 300 میٹر کے اندر تو آپ اسی 3 کے سے پہلا ایلیویشن جو آپ کے پاس ہے 100.00 تو اس کے اندر یہ آپ کے پاس جو ابھی سلوپ نکالی آپ نے 300 میٹر کے اندر کی اس کے اندر آپ اس کو پلس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ بی کا ایلیویشن آ جائے گا 110.50 تو یہ اس طرح آپ اس کا ایلیویشن دو پوائنٹوں کو درمیان اگر ایک پوائنٹ ایلیویشن آپ کو پاس given ہے اور دوسرا grade کے ساتھ سے آپ calculation کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا ایلیویشن آ پوائنٹ بی کا 110.500 آپ ادھر نکال سکتے ہیں اور نکالا ہے آپ نے اسی طریقے سے اسی طریقے سے لیے آپ سائیڈ کو پر دیکھ رہے ہیں اس طریقے فارڈیز ہیں اس کو پر آپ پہلے آڈی کو پر 00 کو پر 100.00 کے لیول انٹر کر دیں اور last کو آڈی 300 والی آڈی کے اوپر ہم نے ایلیویشن کلکلیٹ کیا تھا 110.50 تو وہ آپ پہ انٹر کر دیں تو ابھی یہ درمیان والے 50-50 میٹرز کے اوپر بھی میرے پاس ادھر ڈسنس ہے تو وہ آپ اس کو بھی اسی طریقے سے کلکلیٹ کریں گے جس طریقے سے آپ نے پہلا ایلیویشن کلکلیٹ کیا اس کے اندر ہم نے دیسنس دو دیا تھا وہ 300 میٹر کا دیا تھا اس کے اندر ہم required distance مرپس 50 میٹر ہے ہماری آڈیس کے between distance آڈی کا تو 50 میٹر ہم ادھر سے انٹر کریں گے اور اسی طریقے سے پر میٹر سلوپ کے ساتھ ملٹیپلائیڈ بائی 50 میٹر کو ہم کر دیں گے تو یہ میں پاس 50 میٹر کی ادھر سلوپ آ جائے گی 0 پلس 050 والی آڈی کے اوپر 1.75 یہ آپ کے سامنے ہے اسی طریقے سے آپ ایلیویشن کے اندر یہ سلوپ کو پلس کر دیں گے 100 پلس 1.750 تو یہ آپ کریں گے تو 101.75 آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی ادھر تو اسی طریقے سے یہ ویلیو آپ 0 پلس 050 والی آڈی کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے 050 والی آڈیویشن کا گریڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے نیکس آڈی آپ کے پاس 100 والی ہے تو آپ اس کو ڈیریکٹ بھی اس سے کر سکتے ہیں 100 کا آپ distance دے دیں آپ کے سامنے تو اسی طریقے سے آپ پر میٹر سلوپ کو 100 کے ساتھ 035 کو ملٹیپلائیڈ بائی 100 کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے سلوپ آ جائے گی 3.5 پر 3.5 کی تو آپ اس طریقے سے آپ کے پاس جسٹارڈ الیویشن ہے اس کے اندر آپ 3.5 میٹر یا فیٹ کو آپ پلس کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے الیویشن آ جائے گئے یہ فیٹس اور میٹرز کے اندر سیم تو سیم کلگولیشن اس کی ہوتی ہے صرف اس کے فگرز وغیرہ چینج ہوئیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو اسی طریقے سے یہ 0 پلس 100 کے اوپر 103.5 ہمارے پاس 150 کا بنے گا تو پر میٹر سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی 150 میٹر کریں گے تو آپ کے پاس اس کی 150 میٹر کے اندر جو سلوپ ہے وہ آ جائے گی 5.25 تو اسی طریقے سے آپ اسٹارٹ الیویشن کے اندر 5.25 کو آپ ایڈ کر دیں گے پلس کر دیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا الیویشن آ جائے گا 0 پلس 150 والا 105.250 تو آپ اپنے کالن کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے یا پیڈ کے اندر آپ اس کو لیکھ لیں گے اسی طریقے سے 200 والا distance same to same وہی process اور جو پر میٹر سلوپ آپ کے پاس اس گریٹ کے ساپ سے آئی اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس 200 میٹر کے اندر جو آپ کی سلوپ آ رہی ہے پر میٹر کے ساپ سے وہ آ جائے گی اور اس کو سٹارٹ الیویشن کے اندر آپ پلس کر دیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے پانچھے الیویشن آپ کے سامنے اسی طرح کیے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اپنے ڈرینگ کے اندر اسی طریقے کار کے ساپ سے گریٹ کے الیویشن وغیرہ کو آپ کلکلیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سو ٹو فیفٹی والا ڈسٹنس سیم تو سیم وہی پراسس پر میٹر سلوپ جو آپ نے نکالی ہوگی اس کو میموری کے اندر کلویٹر گراختے ہیں یا سائٹ کے پر لیکھ لیں تو اس کی ملٹیپلائیڈ بائی ڈسٹنس لیتنا بھی آپ کے پاس آڑی کا ڈسٹنس آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے اور اس میں پرس اسٹارڈ اسٹوشن الیویشن اسٹارڈ پوائنٹ کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے رکوائیڈ الیویشن اس پوائنٹ کا آتا جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو ادھر انٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا پروسس تھا یہ پہلا میتھڈ تھا آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کا ایک اور میتھڈ بھی ہے سیم تو سیم اسی طریقے سے آپ پر میٹر کے صورت نکال لیں گر آپ کو پاس آڈیز ایکویڈ ڈسنس کے اوپر ہیں فیسٹی فیسٹی میٹر یا ٹویڈی ٹویڈی میٹر کے اوپر اس کی آپ آڈی کو ایک ہی آڈی کو آپ نکال لیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی کروشی نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے سیم تو سیم وہی پراسس پر میٹر سلو وغیرہ والا ادھر سم میں یہ سارے الیویشن وغیرہ گلیٹ کر دیتا ہوں گلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو ادھر سے دوبارہ فیل کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس مہینے میں آسان ہی ہو اس جس کی تو یہ گریڈ کا الیویشن سیم تو سیم وہی پراسس جو ہم نے پیچھے کیا تھا تری پوائنٹ فائی میٹر گریڈ آ جائے اور اس کے بعد ڈیوائیڈ بائی ہنڈیڈ کر دیں اس کو آپ اور اس کے پاس آپ کے پاس پر میٹر سلوپ آ جائے گی اس گریڈ کے ساپ سے اور سلوپ کو آپ کے پاس جتنا بھی ایکویڈ دسٹنس ہے آپ کو پاس ٹوئی میٹر فیفٹی میٹر ہنڈڈ میٹر تو آپ کو دس انٹر کر لیں یہ فیفٹی میٹر کے اوپر ماپس آڑی ہے تو فیفٹی میٹر کو آپ انٹر کرنے کے بعد اس کی پر میٹر سلوپ آپ نکال لیں پر میٹر سلوپ ملٹیپلائیڈ بائی آپ فیفٹی میٹر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ون پوائنٹ سیون فائی میٹر فیفٹی میٹر کے اندر اس کے سلوپ آ جائے گی تو اس کو آپ اسٹارٹ الیویشن کے اندر پلاس کر دیں انڈر ٹوئی ٹوئی پوائنٹ زوی زیروor پلس ون پوائنٹ سیون فائی يہا آپ کے سامنے الیویشن آ جائے گا ون زیروو ون پوائنٹ سیون فائی جو یہ آپ اس کے i ڈی کے سامنے لکھ دیں گے اسی طریقے سے اب اسی طریقے سے توہی جو سلوپ آپ کے پاس آئی ہے ون ٹوئی سیون فائی زیرو کی اس سلوپ کو آپ پہلے الیویشن جی آپ کے پاس zero fifty والا آیا ہے اس کے اندر آپ پلس کرتے جائیں گے اگر پلس کے اندر ہے اور اگر آپ کے سلوپ منس کے اندر ہے تو اس کو آپ منس کرتے جائیں گے اسی طرح one zero three point five zero zero اک اندر پلس one point seven five آپ انٹر کرتے جائیں گے اور last تک آپ یہی process اسی کے اندر کرتے جائیں گے اور جو بھی last distance آر ڈی والا ہوئے گا اس elevation کے اندر اس کو آپ ادھر سے پلس کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے elevation اسی طریقے سے آ جائیں گے اگر آپ کے پاس constant آر ڈی نہیں ہیں مختلف آر ڈیز ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے والا طریقہ use کریں گے اگر آپ constant آر ڈی کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بھی آپ دونوں طریقوں سے آپ elevation calculate کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں طریقوں کو ساتھ آپ کام کرتے جائیں گے تو آپ کو پاس same to same result وہی آئے گا elevation کا اس طریقے سے آپ اپنے ہی working کر سکتے ہیں rank کے ساب سے اس کی calculation وغیرہ note کر سکتے ہیں اور اپنا سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے next اگر suppose ہے آپ کا پاس hundred meters distance required ہے تو آپ hundred meter کے ساب سے اس کا parameter slope کو اس distance کے اندر multiply کر دیں تو یہ آپ کے سامنے سلوپ آ جائے گی hundred meter کے اندر کی three point five کی تو اس کو آپ اسی طریقے سے جو آپ کے پاس پہلا elevation ہے ہندر پر زیدی ضرور علا تو اس کو آپ add کریں گے تو آپ کے پاس zero plus one hundred کی آر ڈی کو پر distance آ جائے گا one zero three point five zero zero یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ اس کو آگے add کر سکتے ہیں اور end تک بھی اس کو آپ چلا سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ hundred point zero zero تھا تو اس کے اندر آپ سلوپلس کر دیں three point five کی آر ڈی کے اندر تو اس کا elevation آ جائے گا one zero three point five zero zero اسی طریقے سے پلس three point five meter اسی elevation کے اندر آپ zero پلس ہندر والے کے اندر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے zero پلس two ہندر والا elevation آ جائے گا اور اسی طریقے سے last والا elevation کے اندر آپ دوبارہ three point five percent three point five کی slope کا add کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے elevations آ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ elevations اپنے calculate کر سکتے ہیں اور سارا مجھ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اب next grade ہمارا پاس minus میں اور minus two point six five اور اس کا distance دیا گیا ہے اور ڈی اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے یہ مختلف questions بغیر آپ کو دیے جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ ورکنگ کر سکتے ہیں یہ distance کو آپ پہلی ڈی کے اندر add کر دیں گے تو یہ بات پاس next point کی ڈی آ جائے گی two plus three hundred تو اسی طریقے سے elevation grade کا جو ہم نے پیچھے ورکنگ کی تھی پوری تو سیمٹی سیم اس کی وہ ہی ہوئی گی لیکن یہ grade چونکہ minus میں ہے تو اس کی calculation level کے اندر آپ minus میں کریں گے تو یہ grade آپ پہلا در لکھ دیں minus two point six five تو اس کو percentage میں grade ہے percentage کے لیے آپ divided by اس کو hundred کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے سپر میٹر سلوپ آ جائے گی minus point zero two six five آ جائے گی اس طریقے سے آپ اس کو لکھ لیں اپنے پاس اور next column آپ کے پاس distance والا distance مارپس دیا گیا ہے two thousand میٹرز تو آپ اس کو انٹر کر دیں اسی طرح two thousand میٹر کی آپ total slope نکال لیں اگر آپ point b سے point c elevation پرویڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus point minus 53.00 تو آپ اسی طریقے سے جو point b کا elevation آپ کے پاس ہے one point one one ten point five hundred تو اس کے اندر سے آپ minus کر لیں گے 53 کو تو یہ آپ کے پاس point c elevation آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ اس کی calculation کر سکتے ہیں minus grade کو آپ نے minus کر دینا ہے اور جو plus grade ہوئے گا اس کی value کو آپ نے اسی طریقے سے plus کر دینا بھی دیکھیں point c کے جو ماپس value آئی وہ fifty seven point i have ended آئی تو آپ اسی طریقے سے اس کی calculation بھی same to same وہ جو پیچھے process ہم نے بتایا تھا plus والا اس کے اندر سے آپ کا سکتے ہیں fifty میٹر ہنڈر میٹر ٹین میٹر جتنی بھی calculation کریں گے اس کی slope آپ نکال لیں گے اس distance کی اور اس elevation سے آپ اس کو minus کرتے جائیں گے third point ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس point c اور point d ہے اور اس کے اوپر ہمیں slope دی گئی ہے تو اس کو ہم نے کیسے calculate کرنا ہے پیچھے یہ grade میں تھی percentage کے اندر تو یہ slope ہے تو یہ slope آپ کے پاس پر میٹر کی slope ہوتی ہے اس کے لیے کوئی 100 میٹر کا یہ کوئی اس کا نہیں ہوتا تو یہ slope آپ کے پاس direct پر میٹر کی slope آئی ہوتی ہے یہ آپ کو max زیادہ تر canals وغیرہ یا riverbed وغیرہ میں جو بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر slope دی گئی ہوتی ہے اور roads کے اندر آپ کو سامنے grade میں اس کی calculation ہوتی ہے اور canals وغیرہ کے اندر یہ slope کے اندر ہوتی ہے در اسی طریقے سے یہ پر میٹر slope آپ کے پاس ادھر موجود ہے minus point zero zero two five آپ ادھر انٹر کر دیں اور point a two point point c two point d distance آپ minus کر لیں آپس میں سے اس کا difference نکال لیں یعنی کہ six plus zero zero rd کو آپ two plus three hundred کے minus کر لیں تو یہ اب وہ پر distance آ جائے گا three thirty seven hundred کا تو آپ اسی طریقے سے thirty seven hundred کی آپ slope کے ساتھ اس کو multiplied کر دیں تو آپ کا direct آپ کے پاس اس کی slope آ جائے گی thirty seven hundred میٹر کے اندر کی تو یہ minus nine point two five zero آئی تو اسی طریقے سے آپ first elevation میں ادھر آپ اپنا enter کر دیں جو بھی آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر سے یہ آپ نے slope minus کر دینی ہے تو آپ کے پاس point d elevation آ جائے گا تو fifty seven point five hundred minus nine point two five zero کو آپ آپ اس میں minus کر لیں اگر آپ کو slope minus میں ہے پلس میں ہے تو آپ پلس کریں گے تو یہ آپ کو سامنے elevation آ جائے گا forty eight point two five zero تو آپ اس طریقے سے slope کی مطلب سے اپنی calculation کر سکتے ہیں اور ڈی ویس بھی مفتریف آپ جو بھی ادھر سے distance دیں گے اس کی perimeter slope کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے next slope میں اپس پلس کے اندر ہے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ minus کے اندر تھی تو یہ پلس کے اندر ہے تو اسی طریقے سے سیم دوسریں وہی process perimeter slope point zero point zero five seven one آپ انٹر کر لیں اور distance rd کا آپ آپس میں minus کر لیں point e کی rd اور اسی طریقے سے point d کی rd جو ہو رہا ہے اس کو minus کر لیں آپس میں آپ کے پاس اس کا distance آ جائے گا اور distance multiplied by slope کو کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی جتنی میٹر کے اندر بھی آپ elevation پلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا slope آ جائے گی اور ادھر سے جو بھی point آپ کے پاس پہلے موجود ہے جس کا elevation دیتے سے آپ نے slope چلا ہی ہے 48 point two five zero تو یہ آپ اس کے اندر slope کے اندر پلس کر دیں گے چونکہ یہ آپ کے slope پلس کے اندر ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ slope آپ کی پلس کے اندر آئے گی تو آپ کے پاس elevation آ جائے گا one thirty three point nine hundred اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے میں نے گریڈ اور slope کی کلپلیشن اس کی یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ کو سابنے نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس کی رینگ کی مدد سے پوری کلپلیشن اپنی کریں گے مینویل کلپلیشن یا ایکسل کشید بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر بھی تو یہ slope اور grade کے ساتھ سے جو بھی کلپلیشن ہوئے گی وہ اسی طریقے سے ہوئے گی اور اسی فارمائٹ کے ذریعے ہوئے گی اور اپنے لیول آپ کلپلیشن ڈیوائیز ڈیسنس کو بھی بچائیے وہ کر سکتے ہیں نیکسٹ کلپلیشن elevation with grade and slope اگر آپ کے پاس elevations دیئے گئے ہیں اور آپ نے اس کا grades وغیرہ نکال لیں اور اس کا stroke نکال لیں گے تو وہ آپ کیسے نکال لیں گے اس کا بسیم تو سیم اسی پراسس ہے وہی جس طریقے سے ہم نے پیچھے کیا ہے گا اس کا elevation نکال لیتے تو اگر ہمارے پاس given elevation ہے تو اس کی مدد سے یہ پہلے نمبر کو پر آپ point b minus point a elevations کا آپ ڈیفرنس نکال لیں گے اسی طریقے سے اس کی ڈیس جو دو pointوں کے درمیان میں جو بھی ڈیسنس ہے وہ آپ calculate کر لیں گے پرمیٹر slope اور نیچے grade کو اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے گا اگر آپ کی slope ادھر سے پلس میں ہے تو آپ پلس والا elevation پہلے لکھیں گے اور minus میں ہے تو minus والا تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ اسی طریقے سے point b minus point a elevation کر لیں تو آپ کو پاس ten point five difference آ جائے گا اسی طریقے سے ڈی آپ minus کر لیں آپس میں ڈی point b اور point a کو 300 میٹر کا distance آ جائے گا آپ اسی طریقے سے ابھی ten point five جو level difference آیا تھا ہمارے پاس اس کو ڈیفرنس آیا تھا ہمارے پاس اس کو ڈیفرنس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹ 035 پر میٹر slope آ جائے گی اور اس کو آپ grade کے اندر convert کرنا چاہتے ہیں تو multiplied by hundred کر دیں گے grade آپ کے پاس special ڈیج میں ہوتا ہے تو وہ ہنڈر پرسنٹ کے ساپس ہوئے گا تو آپ اس کو پوائنٹ 035 کو multiplied by hundred کریں گے تو یہ آپ کے پاس 3.5 پرسنٹ کا grade آ جائے گا تو اس طریقے سے یہ آپ اس کا grade calculate کر سکتے ہیں اور check کر سکتے ہیں دو two levels کے between جو بھی آپ کا grade ہو تو اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بھی کا منس کے اندر ہے تو آپ اس کو بھی اسی طریقے سے elevation اس کا منس کریں گے آپ اس میں پہلے ہم نے point b کو elevation first کیا تھا تو ابھی اس طریقے سے آپ point b اور point c کے درمیان جو point اگر آپ کی slope minus میں جا رہی ہے تو آپ point b کی elevation کو آپ پہلے لیں گے اس کے بعد point c کی elevation کو تو آپ اس طریقے سے اس کا difference آپ اس میں آپ نکال لیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح one one zero point one one ten point five zero minus fifty seven point five zero اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے point c اور point b کی ادھر slope آ جائے گی ساری تو یہ آپ slope کو ادھر انٹر کر دیں جو بھی آپ کو پاس slope آئی ہے minus 53 کی minus 53 کی ہمارے پاس total slope آئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کے ڈیس کا آپ آپ اس میں distance calculate کر لیں two thousand meter ڈیسٹنس آیا اور اسی طریقے سے diff elevation جو آپ کے پاس اس کو divided by آپ distance کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس per meter slope آ جائے گی minus point zero two six five تو اسی طریقے سے آپ اس کو multiplied by hundred کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا grade آ جائے گا two point six five percent grade تو آپ اس طریقے سے اس کا grade وغیرہ معلوم کر سکتے ہیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے دیکھیں یہ پلس میں پہلا grade تھا اور دوسرا grade minus میں اس کی calculation کریں گے تسیم نمبر پر سلوپ کی calculation ہے وہ بہت آسان اسی طریقے سے وہی فاس جو بھی آپ کے elevation سے plus یا minus میں points ہیں تو ان کو آپ دیکھیں گے اور کریں گے مرپس point c کی value زیادہ ہے اسی طریقے سے point d کی value کم ہے تو آپ point c minus elevation minus point d elevation آپ کر دیں گے تو یہ minus nine point three zero کی value آپ کے پاس آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے کی ڈیس کا پس میں distance calculate کر لیں 3700 distance آیا ہے اور آپ آپ اوپر سے جو points difference elevation تھا اس کو divided by distance کا ساتھ کر لیں گے 3700 کے اندر تو یہ آپ کو سامنے پر میٹر سلوپ آ جائے گی تو یہ سلوپ آپ ادھر enter کر دیں تو یہ آپ ادھر سے سلوپ بغیرہ کو اسی طریقے سے calculate کر سکتے ہیں تو یہ پر میٹر سلوپ آپ کی یہ آئے گی اور اسی طریقے سے grade بغیرہ اگر آپ اسی سلوپ کی grade بنانا چاہتے ہیں تو اس کو multiplied by hundred کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس سلوپ کا grade بھی آ جائے گا تو آپ اس طریقے سے اپنی calculation کرتے ہوئے grades اور سلوپ کی calculations وغیرہ کر سکتے ہیں یہ میں نے دونوں طریقے سے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو پاس grades دیا گئے ہوں تو اس کی calculation آپ کیسے کریں گے اور اگر آپ کے پاس دو پوائنٹس کے elevation ہوں گے تو اس کی calculation آپ کیسے کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ 系 Green نمیس موسیقی